مووی کے شروع میں ہم امریکہ میڈم نام کے گنجے بیکیپر کو دیکھتے ہیں جو مدومکھی کے کودے کو کلیکٹ کر رہا تھا اسی کے پڑوس میں کیلی نام کی ایک عورت اپنے کام میں لگی ہوئی تھی یہ گنجہ اس عورت کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے کھیتوں میں اسے مدومکھیوں کو نکال دیا ہے اور وہاں پر کچھ اور مدومکھی آنے والی ہے اس لئے میں نے اپنی مسینوں کو وہاں پر رکھا ہے میں کچھ دنوں تک وہاں سے شہد کو نکال کر کے جمع کروں گا یہ سن کر کہ کیلی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے تب یہ گنجہ اسے کہتا ہے کہ میں رات کو تمہیں شہد دینے کے لیے آؤں گا پھر یہ گنجہ اپنے گیریج میں آ کر کے کام کرنے لگ جاتا ہے جس میں وہ کھیتوں میں سے مکھیوں کے پاس سے شہد کو نکالتا ہے دوسری طرف کیلی اپنے کام میں لگی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس وائرس کا ایک میسج آتا ہے جس میں لکھے ہوئے نمبر پر وہ فون لگاتی ہے تب اس کے بعد نکی نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے کیلی اسے بتاتی ہے کہ میرے کمپیوٹر میں ایک وائرس گھس چکا ہے اور میں ایک بڑی عورت ہوں اور اس وائرس کے بارے میں مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے تب نکی اسے کہتا ہے کہ وہ وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے تمہارے کمپیوٹر کا پورا ڈیٹا جا سکتا ہے لیکن میں اس میں تمہاری مدد ضرور کروں گا پھر وہ کیلی کے کمپیوٹر میں ایک ریموٹ کنٹرول ایپ ڈلواتا ہے اور پھر نکی اس کے کمپیوٹر میں سب کو فشنگ کرنا سکھاتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیلی کے سب یہ ایکاؤنٹ میں ملا کر کہ بیس لاکھ ڈولر ہیں پھر نکی کیلی کے ایکاؤنٹ میں پچاس ہزار ڈولر بھیجتا ہے پھر وہ کیلی سے کہتا ہے کہ گلتی سے میرے ایکاؤنٹ سے آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے بھیج دی گئے ہیں اس لئے پلیج آپ ان پیسوں کو واپس کر دو اب نکی پھر سے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیج ہمیں وہ پیسے واپس کر دو اب کیلی پیسے واپس کرنے کے لیے جیسے ہی ٹرانسفر پاسور ڈالتی ہے تب ہی ریموٹ ایپ کے ذریعے سے اس کے کمپیوٹر کو حق کر لیا جاتا ہے اس سے کیلی کا کمپیوٹر وہیں پر بند ہو جاتا ہے اور کیلی کے سارے بیس لاکھ ڈولر نکی کے ایکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں اس سے نکی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ادھر کیلی جب اپنے کمپیوٹر میں ایکاؤنٹ کو چیک کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ایکاؤنٹ پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا اس سے کیلی بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے اب رات کو وہ گنجا شہد دینے کے لیے کیلی کے گھر پر آتا ہے یہاں اسے کچھ گڑبر لگتی ہے تب وہ ایک چاکو لے کر کے آگے بڑھتا ہے تب ہی کیلی کی بیٹی ایما اسے پکڑ لیتی ہے ایما ایک پولیس آفیسر ہے یہاں پر یہ دونوں اس چیز کو دیکھ کر کے سوگڑ ہو جاتے ہیں کہ کیلی نے سوسائٹ کر لیا تھا ایما اپنی ماں کی موت سے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ساتھیوں سے بات کرتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ یہ گنجا تو بہت اچھا آدمی ہے یہاں ایما انہیں کہتی ہے کہ میری ماں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی تھی اس لئے وہ سوسائٹ نہیں کر سکتی تھی اور میں نے اس گنجے کے ہاتھ میں ایک چاکو دیکھا تھا اب ایما اس گنجے سے پوچھتی ہے کہ تم میری ماں کے گھر پر کیوں آئے تھے تب یہ گنجا اسے کہتا ہے کہ میں شہد دینے کے لیے آیا تھا اور میں مدومکھیوں کا شہد نکالنے کا کام کرتا ہوں اور تمہاری ماں نے مجھ سے اپنے کھیتوں میں سے شہد نکلوایا تھا اس کے بعد کچھ آفیسر اس گنجے کو اپنے ساتھ پوستاج کے لیے لے جاتے ہیں دوسری طرف ایما خیت میں جا کر کہ شہد نکالنے والی مشینوں کو دیکھتی ہے پھر وہ گھر پر آ کر کمپیوٹر میں اپنی موم کے اکاؤنٹ کو چیک کرتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس میں سے سارے پیسوں کو نکال لیا گیا ہے اس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ گنجا صحیح کہہ رہا تھا پھر اگلے دن ایما اس گنجے کے پاس جا کر اسے معافی مانگتی ہے پھر وہ اس گنجے کو اپنے گھر پر لاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں میری موم نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ پیسوں کا اسکیم ہوا ہے اصل میں وہ پیسے چیریٹی کے تھے وہ سارے پیسے وہ گریب لوگوں کے لیے جمع کر رہی تھی ایما کہتی ہے کہ میں نے بینک والوں کے ذریعے سے اس چیز کا پتہ لگایا ہے جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑی بڑی کمپنیاں کمپیوٹر کو ہیک کر کے پیسوں کا اسکیم کر کے انہیں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتی ہے اور انہیں ٹریک بھی نہیں کیا جا سکتا تب یہ گنجا کہتا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا پھر یہ گنجا یہاں سے چلا جاتا ہے پھر یہ گنجا کھیت میں آ کر ایک سکریٹ سرویس کو کول لگاتا ہے اور کیلی کے ساتھ ہوئے اسکیم کے بارے میں بتاتا ہے تب وہ سکریٹ کمپنی اس سے اس کمپنی کا ایڈرس مانگتی ہے تب یہ گنجا انہیں اسی کے شہر کی ایک کمپنی اوما کورپریشن کے بارے میں بتاتا ہے اب یہ گنجا اس کمپنی میں پہنچتا ہے اور کام کے بہانے سے اندر گھسنے لگتا ہے تب وہاں پر کھڑے ہوئے گارٹس اسے روکتے ہیں تب یہ گنجہ ان کی دھلائی کر کے انہیں ادمرا کر دیتا ہے اب وہ اس کمپنی میں اوپر اسکیم کرنے والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے وہاں پر یہ گنجہ سبھی سے کہتا ہے کہ چپ چاپ میری بات سنو لیکن کوئی بھی اس کی بات کو نہیں سنتا تب یہ گنجہ ایک آدمی کو پکڑ کر کے اس کی دھلائی کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر کبھی نہیں آنے کے لئے کہتا ہے یہ دیکھ کر کہ سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اب کبھی نہیں آئیں گے اب یہ گنجہ اس پوری جگہ پر پیٹرول چھڑکنے لگتا ہے تب ہی نیکی اپنے کچھ گنڈوں کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے لیکن یہ گنجہ تو ان کا باپ تھا یہ پکڑ پکڑ کر ان کو بری طریقے سے مارتا ہے تھوڑی دیر میں یہ سبھی گنڈوں کی ہڈیوں کا کچمر بنا دیتا ہے نیکی بھی ڈر کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر یہ گنجہ اس کمپنی کو ہی بوم سے بلاشٹ کر دیتا ہے ادھر نیکی میٹ نام کے ایک لڑکے کو کول کر کے اس بارے میں بتاتا ہے نیکی اسے کہتا ہے کہ گنجے آدمی نے ہماری پوری کمپنی کو ہی بوم سے اڑا دیا ہے مجھے تو وہ سالہ گنجہ بہت ہی خطرناک آدمی لگتا ہے اور شاید ہم نے اس آدمی کے ساتھ بھی کوئی فروڈ کر دیا ہے میٹ اسے کہتا ہے کہ وہ تو اکیلا تھا اور تمہارے پاس بہت سارے آدمی تھے تب نیکی اسے کہتا ہے کہ اس نے تو سارے آدمیوں کو مار مار کر ان کی چٹنی بنا دی پھر میٹ اپنے گارڈ ڈک سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بوڈی کارڈ چاہیے تب ڈک اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ خطرناک بوڈی کارڈ کو بجواتا ہوں پھر میٹ نیکی کو کول کر کے کہتا ہے کہ اس گنجے کو ڈھونڈو میں نے اپنے کچھ گنڈے اسے مارنے کے لیے تیار کیے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے آخری کیے گئے اسکیم کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوگا ادھر ایمہ اپنے پارڈنر رون کے ساتھ اس کمپنی میں ہوئے دھماکے کو دیکھتی ہے تب رون اسے کہتا ہے کہ یہ کمپنی والے اسکیم کیا کرتے تھے اور ایک آدمی نے آ کر کہ اس پوری کمپنی کوئی اڑا دیا تب ایمہ اسے کہتی ہے کہ وہ آدمی کیسا دیکھتا تھا ادھر نکی اپنے کچھ گنڈوں کے ساتھ کیلی کے گھر کے پاس آتا ہے وہیں کھیت میں اسے وہ گنجہ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں یہ گنڈے اس گنجے کی شہد نکالنے والی مشینوں کو گولیوں سے اڑا دیتے ہیں اب یہ اس گنجے کے گیراج میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ گنجہ انہیں پکڑ پکڑ کر کے کتے کی طرح مارتا ہے یہ دیکھ کر کے نکی کی پھٹنے لگ جاتی ہے یہاں پر یہ گنجہ نکی کو پکڑ کر کے اس کی بھی انگلی کار دیتا ہے تھوڑی دیر بعد ایمہ اس گنجے کی گیراج میں آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ یہ گیراج بھی پوری دھماکے سے اڑ چکی ہے ادھر نکی ایک بریچ پر آ کر کے میٹ کو کول لگاتا ہے تب بھی یہ گنجہ آ جاتا ہے اور نکی کو اس کار سے باندھ کر کے بریچ سے نیچے گرا دیتا ہے پھر یہ گنجہ میٹ سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سالے تو جو کوئی بھی ہے تو جو کتے کی موت ماروں گا تب میٹ اسے کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں ادھر میٹ ڈک کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس گنجے نے اکیلے ہی ہمارے سارے آدمیوں کا کام تمام کر دیا تب ڈک اسے کہتا ہے کہ میں نے بہت سال تک ایب بی آئی میں کام کیا ہے اور ایسا تو صرف میں نے فلموں میں دیکھا ہے اگر سچ میں وہ آدمی اکیلہ ہی سب کو مار رہا ہے تب تو وہ بہت خطرناک آدمی ہے پھر یہاں سے ڈک میٹ کی ماں ڈینی کو کول کر کے یہ سب کچھ بتاتا ہے تب ڈینی اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی حفاظت کرنے کے لیے رکھا ہے اس لیے یہ سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا پھر ڈک سی آئی اے میں ایک آفیسر کٹ کو کول لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک آدمی کو مروانا ہے اس لیے ہمارے سب سے خطرناک باؤنڈی ہنٹر کو بیز دو دوسری طرف ایما کو بینہ انگلیوں کی نکی کی لاش ملتی ہے اور وہیں جون ویک نام کے ایک آدمی کو اس گنجے کو مالنے کا اوڈر بھی ملتا ہے ادھر ہم اس گنجے کو دیکھتے ہیں جو ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروا رہا تھا تب ہی جیا نام کی ایک کلر اپنی گاڑی سے اس گنجے کی گاڑی کو ٹکر مار دیتی ہے پھر وہ اس گنجے پر گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے لیکن یہ گنجے اپنی جان بچا کر کہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے پھر جیا ایک مشین گن سے وہاں کی ساری چیزوں پر اندادون گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے تب ہی یہ گنجے آ جاتا ہے اور اپنے شہد کے ڈبے سے میاں کی دھلائی کر دیتا ہے پھر وہ جیا کو آگ لگا دیتا ہے جس سے اس کی وہی پر جل کر کے موت ہو جاتی ہے پھر یہ گنجے اس کی بھی انگلی کو کاٹ کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے پورے پیٹرول پم کوئی آگ لگا کر کے بلاشٹ کر دیتا ہے پھر کچھ دیر بعد کیٹ یہ بات ڈک کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گنجے نے ہماری سب سے خطرنا کلر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کچھ دیر بعد ایما اور رون اس پیٹرول پم پر پہنچتے ہیں لیکن وہاں پر سب کچھ ختم ہو چکا تھا وہاں پر ایما مشین گن کو دیکھتی ہے اور رون سے کہتی ہے کہ اس کو لے کر کے کوئی ایسے ہی نہیں گھوم سکتا مجھے اس میں کسی خطرناک لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے اس لئے ہمیں اپنے سینئر سے بات کرنی چاہیے ادھر ہم ڈک کو دیکھتے ہیں جو بہت سارے گنڈوں کو ہائر کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ہمارا سامنا اس بار ایک بھی کیپر سے ہے اس لئے تمہیں کیسے بھی کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا پھر وہ ان گنڈوں کو اس گنجے کا فوٹو دکھاتا ہے ادھر ہم اس گنجے کو دیکھتے ہیں جو ایک فیکٹری میں جاتا ہے اور ان کٹیوی انگلیوں سے وہاں کے لوگ کو کھولتا ہے پھر وہ ایک کمپیوٹر سے اومہ کورپوریشن کے دنیا بھر کے کنیکشن کو ڈھونڈ کر ان کی ایک نائن اسٹار کمپنی کے ہیڈ آفیس کا پتہ لگا لیتا ہے دوسری طرف ایما اور رون بریڈ نام کے ایک بڑے آفیسر سے ملتے ہیں یہاں پر ایما اسے بتاتی ہے کہ ہمارے ایریے کی ایک کمپنی کو ایک آدمی پوری طرح سے برباد کر چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اب وہ اومہ کمپنی سے جڑی ہوئی دوسری کمپنی والوں کے پیچھے گیا ہے اس لئے ہمیں اسے روکنے کے لئے کچھ آدمی چاہیے بریڈ بھی اس کے لئے ہاں کہہ دیتا ہے وہیں دوسری طرف ہم نائن اسٹار کمپنی میں میٹ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی کمپنی کے سبھی لوگوں کو اسکیم کرنے کا طریقہ سکھا رہا تھا تب اس وات ٹیم کا ایک آدمی آ کر کے انہیں الٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں جلدی ہی اس آفیس کو بند کرنا ہوگا ادھر وہ گنجہ نائن اسٹار کمپنی کے باہر پہنچ چکا تھا یہ گنجہ یہاں پر موجود سبھی گارڈ کو مار مار کر بے ہوش کر دیتا ہے پھر وہ ایک آفیسر کو پکڑ کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں میٹ سبھی کو یہاں سے بھکا دیتا ہے یہاں پر یہ گنجہ سب کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہارے پاس صرف دو منٹ ہے اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو سب مارے جاؤگے تب ہی کچھ آفیسر آ کر کے اس گنجے پر گولیاں چلاتے ہیں تب یہ گنجہ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن یہ آفیسر جب اس کے پیچھے آتے ہیں تب یہ گنجہ مار مار کر انہیں بے ہوش کر دیتا ہے اور کچھ آفیسر لفٹ میں اس گنجے کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تب یہ گنجہ اس لفٹ کو گرا دیتا ہے جس سے وہ سارے آفیسر مارے جاتے ہیں پھر یہ گنجہ میٹ کو پکڑ کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے سارے پیسے کہاں رکھے ہیں اور تم کس کے لئے کام کرتے ہو میٹ جب اسے کچھ نہیں بتاتا تب یہ گنجہ اس کی دھلائی کر دیتا ہے پھر وہ اسے کیلی کا فوٹو دکھا کر کے کہتا ہے کہ تم نے اس کے بھی پیسے چورائے ہیں اور اگر تم نے سج سج نہیں بتایا تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے پھر وہ کمپیوٹر میں اس گنجے کو میٹ کا فوٹو دکھاتا ہے تب ہی یہاں پر ایما اور رون آ جاتے ہیں تب یہ گنجہ ایما سے کہتا ہے کہ یہی لوگ تمہاری ماں کی موت کے جمعہ دار ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنجہ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی رون اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ گنجہ اسے بینہ مارے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں پر ایما کمپیوٹر میں میٹ کے فوٹو کو دیکھتی ہے تو چوک جاتی ہے کیونکہ میٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈینی کا بیٹا ہے یہاں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان سبھی کمپنیوں کو میٹ چلا رہا ہے اب ایما اور رون میٹ کو بچانے کے لیے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں لگ جاتے ہیں ادھر دیکھ بھی میٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹوم نام کے خطرنا کلر کو بلا لیتا ہے تب ہی ہم اس گنجے کو دیکھتے ہیں آفیسر کے کپڑے پہن کر کے آگے بڑھتا ہے اور باقی آفیسر کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر گھش جاتا ہے پھر وہ ایک کار کے نیچے بوم لگا کر ایک دوسرے سونٹ کو پہن لیتا ہے اور وہاں چل رہی پارٹی میں گھش جاتا ہے تب ہی ایما اس گنجے کو دیکھ لیتی ہے اور ٹوم اور سارے آفیسر اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اس گنجے کو پکڑ لیتے ہیں ادھر دینی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اسکیم کرتا تھا ادھر وہ گنجہ اس کار میں لگائے ہوئے بوم کو بلاشٹ کر دیتا ہے جس سے وہ گنڈے اور آفیسر مارے جاتے ہیں اور یہ گنجہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب یہ گنجہ لاشوں کے ڈھیل لگاتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے اندر گھش جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ٹوم آ جاتا ہے اور ان دونوں کے بیج میں خطرناک فائٹ ہو جاتی ہے لیکن جلدی ہی یہ گنجہ ٹوم کو کتے کی موت مار دیتا ہے بچانے کے لیے اپنی ماں ڈینی کو پکڑ کر کے اسے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اب یہاں پر ایما اور رون بھی آ چکے تھے تب ہی یہ گنجہ میٹ کو گولی مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اب یہ گنجہ کھڑکی کے راستے سے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی ایما اسے پکڑ لیتی ہے لیکن واپس سے اسے چھوڑ دیتی ہے پھر کچھ اور آفیسر اس گنجے کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تب یہ گنجہ پانی کے راستے سے بھاگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ شاندار فلم بھی کی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمیٹس بھی کریں تھینکیو